ہم اس موڈیول میں ریسرچ فیلوسفیز، اپروچز ٹو ریسرچ، ریسرچ میتھوڈالوجی اور میتھرڈز جن کو ہم ریسرچ میتھرڈز کہتے ہیں ان کے درمیان ڈیفرنشیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد آنے والے موڈیولز میں ہمیں ان الفاظ کے ساتھ بار بار واسطہ ہوگا یہ الفاظ یوز ہوں گے سو اگر ہم اس سٹیج پہ یہ سمجھ لیں کہ ان میں ان کا ایک دوسرے سے تعلق کیا ہے اور ان کا ایک دوسرے سے فرق کیا ہے تو یہ ہمیں باقی موڈیولز کو سمجھنے میں ہیلپ کرے گا ہم اس سے پچھلے موڈیولز میں ریسرچ فیلوسفیز کے بارے میں آلریڈی پڑھ چکے ہیں ریسرچ فیلوسفیز میں ہم نے جیسے پوزیٹیوزم تھا انٹرپیٹیوزم تھا ریالیزم تھا اور اس طرح اور فیلوسفیز کے بارے میں پڑھا تو سرچ فیلوسفیز اس انین کی سب سے آؤٹر لیئر ہے اس ترتیب میں سب سے پہلے ہے اس کے بعد اگلے سٹیج کے اوپر ہم جب ریسرچ اپروچز کی بات کرتے ہیں تو آپ کسی بھی فیلوسفیز کو فالو کرتے ہوں آپ اس کے بعد اگلی چیز جو چوز کرتے ہیں وہ ریسرچ کی اپروچ ہے اور اپروچ میں عموماً انڈکٹیو یا ڈیڈکٹیو کا نام آپ نے سنا ہوگا انڈکٹیو اپروچ یا ڈیڈکٹیو اپروچ یہ ریزننگ کا طریقہ ہوتا ہے ان میں سے آپ کسی ایک کو یا ایٹ ٹائمز ڈیپینڈنگ اپون فیلوسفی آپ دونوں کو بھی استعمال کرتے ہیں اور اس میں ایک تیسری ٹرم جو کم استعمال ہوتی ہے وہ ہے ابڈکشن کی تو یہ تین باتیں ہم ریسرچ کی اپروچ کے اندر ان کو ڈسکس کریں گے ریسرچ اپروچ کا ڈیسیجن کے بعد اگلا ڈیسیجن جو آپ کرتے ہیں وہ ریسرچ کی میتھڈالوجی ہے یا سٹریٹیجیز آپ ان کو کہہ لیتے ہیں ریسرچ کی میتھڈالوجیز کے اندر پھر آپ مکس میتھڈ ہے جس طرح سے آپ کا کوانٹیٹیٹیو ریسرچ ہے کوالٹیٹیو ریسرچ ہے سو ان کا آپ مینلی ان تین کٹیگریز میں ہم اس کو ڈیوائٹ کر دیتے ہیں سو ان کے بارے میں ہم اس کے بعد جانیں گے تو آپ دیکھئے اسی طرح جب آپ میتھڈالوجیز کے بارے میں ڈیسیجن کر لیتے ہیں تو اس سے اگلی چیز ہے ریسرچ کا میتھڈ ڈیسیجن کرنا اس کے اندر آپ نے نام سن رکھے ہوں گے جیسے سرویز ہیں ایکسپریمنٹل ریسرچ ہے جیسے کاؤزل کمپیرٹیو ریسرچ ہے جیسے کیس سٹیڈیز ہوتی ہیں اگر آپ کوالیٹیٹیو میں چلے جائیں تو اتنوگرافی ہے فینومنالوجی ہے اس طرح کی اپروچز جو ہیں اس طرح کے جو ہیں یہ میتھڈز ہیں اس کے اندر جو آپ استعمال کرتے ہیں اور پھر دو اور ڈیمنشنز کا یہاں ذکر ہے جو کہ اس سائیکل کا حصہ نہیں ہے لیکن اس کے بعد اس کی ٹائم ڈیمنشن ہوتی ہے ریسرچ کی اور سب سے آخر میں آپ دیکھتے ہیں ڈیٹا کلیکشن وغیرہ کے لیے آپ کس طریقے سے ڈیٹا انیلیسز کے لیے آپ کس طرح کی اپروچ استعمال کریں گے تو ان تمام چیزوں کو آپ ایک ترتیب سے اگر اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو ان کو ڈیفرنشیئٹ کرنے میں آسانی ہوگی آپ با آسانی یہ فرق کر سکیں گے کہ کون سا سٹیپ کون سے سٹیپ کے بعد آتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اپنے ایک سپیسیفک میننگ ہے اس کا اپنا ایک سکوپ ہے ہم اس سکوپ کے اندر رہتے ہوئے اس کو استعمال کر سکیں ہم آنے والے موڈیولز میں میں انہی باتوں کی وضاحت کروں گا جن کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ ریسرچ اپروچز کے نام کے ساتھ ہم چلیں گے اور پھر اس کے اندر ہم آہستہ آہستہ فیلوسفیز تو ہم کر چکے فیلوسفیز کے بعد اب ہم اس کے بعد آنے والے موڈیول میں دیکھیں گے کہ جب آپ ریسرچ کی اپروچ کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں انڈکٹیو ڈیڈکٹیو یا ایبڈکٹیو سے کیا مراد ہے اور اس میں سے کوئی بھی میتھڈ آف ریزننگ یا کوئی بھی اپروچ تو ریزننگ آپ استعمال کریں گے تو اس کی امپلیکیشن کیا ہوتی ہیں